اسلام علیکم میری یوٹیو فیملی اللہ تعالیٰ کی نیمتوں کی شکر کے ساتھ آج جو میں ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں کوکو نٹ کوکیز کی ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنے زبردست یہ بنے ہیں کھانے میں بھی یہ بہت ہی لذیذ تھے باہر کی کوکیز سے سو گناہ ذائقے میں بھی بہتر ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں لک میں بھی یہ بہت اچھے ہیں آپ بنا کے بچوں کو لنچ میں بھی دے سکتے ہیں آپ کے گیسٹ آ رہے ہیں آپ ان کے لیے بنا لیں پندرہ سے بیس منٹ میں یہ کوکیز بیک ہو جاتی ہیں اور خرچ میں بھی بہت ہی کم ہے سارے انگریڈینٹس ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں تو چلتے ہیں اپنی ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں ریسیپی سٹارٹ کرنے سے پہلے میری ایک ریکویسٹ ہے پلیز ویڈیو اینڈ تک دیکھئے گا لائک اور کومنٹ اینڈ میں کیجئے گا ویڈیو دیکھنے کے بعد تو یہاں پر میں انگریڈینٹس آپ کو بتاتی چلوں انگریڈینٹس میں میں نے یہاں پہ لیا ہے میدہ ایک کپ ہے چینی ہمارے پاس یہاں پہ ہاف کپ ہے گھی بھی ہم ہاف کپ لیں گے کوکونٹ فلیکس بھی ہم ہاف کپ لیں گے بیکنگ پاورڈر ہم یہاں پہ ہاف ٹی سپون لیں گے ملک یہاں پہ دو سے تین ٹیبل سپون یوز ہوگا جسٹ ڈو کو تھوڑا سا سافٹ کرنے کے لیے جتنی ہمیں ریکوئرمنٹ ہوگی ہم اتنا یوز کریں گے اب سب سے پہلے ہم نے گھی اور چینی کو یک جان کر لینا ہے گھی یا مکھن یہاں پہ پگلا ہوا یوز نہیں کرنا سالٹ فارم میں ہی یوز کرنا ہے چینی بھی یہاں پر گرانولیٹڈ یوز کرنی ہے پی سیوی نہیں کرنی ہے جس طرح کہ آپ دیکھ سکتے ہیں گھی اور چینی کی سیم مقدار ہم نے ایک ساتھ ڈال کر ان کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے گھی اور چینی کو اتنا مکس کرنا ہے کہ اس کے کلر وائٹ آ جائے گا بلکل مکھن کی شکل کا ہو جائے گا یہاں پر آپ گھی اور چینی کو ہاتھ کی مدد سے بھی مکس کر سکتے ہیں وسک کی مدد سے بھی مکس کر سکتے ہیں بیٹر کی مدد سے بھی مکس کر سکتے ہیں جس آپ نے اتنا کرنا ہے کہ چینی کا دانا گھل جائے اور ایک مکھن کی وائٹ کلر کی شکل کا ہمارے پاس ایک بیٹر تیار ہو جائے اب آپ دیکھ سکتے ہیں میں اسے مکس کرنے لگی ہوں اچھی طرح سے اسے مکس کرنا ہے میں پہلے وسک سے کروں گی اس کے بعد میں ہاتھ سے کروں گی جس طرح آپ کو آسانی ہوں اس طرح آپ نہیں کرنا ہے اچھی طرح سے اسے مکس کرتے جائیں پانچ سے دس منٹ لگیں گے وائٹ کلر آنے میں اگر ہم یہاں پہ آئل یا پگلاوہ مکھن یا پگلاوہ گھی کریں گے تو پھر ہمیں بہت زیادہ ٹائم لگے گا وائٹ کلر آنے میں تو اسی لیے ہم نے گھی کو مکھن کو ہمیشہ سالڈ فارم میں یوز کرنا ہے تاکہ ہماری محنت بھی کم ہو اور ٹائم بھی کم لگے تو اچھی طرح سے وسک کر لیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مکھن کی شکل کا ہو چکا ہے تقریباً پانچ سے سات منٹ لگے تھے اسے وسک ہونے میں میں نے بیٹر کی مدد سے اچھی طرح سے اسے کر لیا تھا اب میں ہاتھ کی مدد سے بھی تھوڑا سا اسے مکس کروں گی تاکہ اچھی طرح سے اور فلفی سا ہو جائے جتنا یہ فلفی ہوگا آپ کے کوکیز اتنے اچھے بنیں گے اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت اچھا فلفی سا ہو گیا ہے اب آپ میدہ اور بیکنگ پاوڈر کو یق جان کر لیں اور ان کو ایک سے دو بار چھان لیں چھاننا بہت ضروری ہے اس سے بیکنگ پاوڈر میں ائر آ جاتی ہے اور بہت ایکٹیو ہو جاتا ہے اور اپنا کام بہت اچھے سے کرتا ہے اب آپ نے میدہ بھی ڈال دیا اس کے اندر اور کوکونٹ فلیکس بھی ڈال دیئے جو ناریل کا پاوڈر تھا ہم نے یوز کیا تھا ساری چیزیں ڈال کے آپ نے آٹے کی طرح اسے گوند لینا ہے اچھی طرح سے ہاتھ سے مکس کریں اگر آپ کو یہاں پر دودھ کی ضرورت ہو تو آپ دودھ ڈال سکتے ہیں میں نے ایک سے دو ٹیبل سپون یہاں پر یوز کیا تھا آپ نے جسٹ ڈو کو اٹھا کے بائنڈ کر کے دیکھنا ہے اگر آپ کا ڈو بائنڈ ہو رہا ہے تو آپ کا ڈو ریڈی ہے اگر نہیں ہو رہا تو پھر آپ تھوڑا سا دودھ اور ڈال سکتے ہیں ڈو نہ بہت سخت ہونا چاہیے نہ بہت ہی پتلا ہونا چاہیے درمیانہ ہونا چاہیے جتنا کوکیز کا ڈو ہوتا ہے آپ جس طرح دیکھ سکتے ہیں دو سے تین بار میں نے دودھ ڈالا ہے اچھی طرح سے اسے گوند لینا ہے بائنڈ کر کے دیکھ لینا ہے ہمارا بائنڈ ہو رہا ہے تو بس ڈو ریڈی ہے یہ دیکھ لیجئے ڈو گوند لینے کے بعد پانچ سے سات منٹ اسے ریسپ دے دیں ڈھک کر رکھ دیں ڈھکنا بہت ضروری ہے تاکہ ڈرائے نہ ہو اب یہاں پہ ہم بیکنگ ٹری ریڈی کر لیں گے بیکنگ ٹری ہمیشہ جب بھی کوکیز بنائیں بیکنگ ٹری کے نیچے بھی آئل لگائیں جس طرح کہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں بٹر پیپر لگائیں پھر بٹر پیپر کے اوپر بھی آئل لگائیں اس سے آپ کی کوکیز جلیں گے نہیں اگر آپ کے پاس بٹر پیپر نہیں ہے تو آپ گھر پہ بھی بٹر پیپر ریڈی کر سکتے ہیں جس کوئی بھی صاف سترا جنرل کا کاغذ لے لیں اور اس پہ آئل لگائیں نیچے بھی آئل لگائیں اور اوپر بھی آئل لگائیں تو آپ کا بٹر پیپر ریڈی ہے اب یہاں پہ میں نے ڈو کو ریسٹ دینے کے بعد اوون میں نے پری ہیچ کر لیا تھا ڈش میں نے ریڈی کر لی تھی اب یہاں پہ کوکیز بنانے کی باری آتی ہے آپ کو جس سائز کی کوکیز بنانے ہیں اس سائز کا آپ بال بنائیں اسے تھوڑا سا فلیٹ کریں کوکو نٹ میں رول کریں تھوڑے سے تھک کوکیز بنائیں کوکو نٹ کوکیز تھوڑے سے تھک اچھے لگتے ہیں یہاں پر سارے بول ایک ساتھ میں نے کٹ لیے تھے تاکہ سائز ہمارے پاس ایکول ہو اگر آپ کے پاس کوکی کٹر ہے تو آپ کوکی کٹر سے بھی کٹنگ کر سکتے ہیں لیکن یہ والی کوکیز جو ہیں یہ ہاتھ سے بنائیں ہاتھ سے شیپ دیوی کوکیز یہ زیادہ خوبصورت لگتی ہیں دیکھنے میں تھوڑی سے تھک ہوتی ہیں دیکھنے میں اور جس طرح کہ آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹا سا بال بنائیں اس کو ہلکے ہاتھ میں گھمائیں کریک نہیں ہونا چاہیے چاروں طرف سے اسے سمودھ کریں تاکہ کوئی بھی کریک نہ ہو پھر اس کے بعد آپ نے کوکو نٹ کے اندر اسے جسٹ رول کرنا ہے تاکہ سارے کوکو نٹ اس کے اوپر چپک جائے اچھی طرح سے رول کریں اور پھر اس کے بعد آپ اپنی ڈش میں رکھتے جائیں یہاں پر میں نے سارے کوکیز اسی طرح ہی رول کر لیے تھے اب آپ نے 180 ڈگری پہ اوون کو پری ہیٹ کر لینا ہے جسٹ پندرہ سے بیس منٹ آپ نے کوکیز بیک کرنے ہیں آپ نے دونوں اوپر اور نیچے دونوں والی گریل آن کرنی ہے تاکہ آپ کوکیز بہت اچھی طرح سے بیک ہوں اگر آپ کی اوون کا ٹمپریچر زیادہ ہے تو آپ چیک کرتے رہیں می بھی دس سے بارہ منٹ میں آپ کی کوکیز بیک ہو جائیں یہاں پہ مجھے تقریباً پندرہ منٹ لگے تھے بہت اچھا کلر آنے میں کوکیز ہمارے بیک ہو چکے تھے جب بھی کوکیز بنائیں ان کو ہمیشہ بیک کرنے کے بعد ریک پہ رکھیں تاکہ ان کو ہوا لگے اور وہ تھنڈے ہو جائیں اگر آپ نے انہیں ہوا نہ لگوائی تو وہ سوگی ہو جائیں گے خراب ہو جائیں گے ہوا لگانی بہت ضروری ہے یہاں پہ ریک پہ رکھ دیں یا کسی بھی ڈش میں رکھ دیں جہاں پہ انہیں ہوا لگے تو اگر آپ کے پاس اوون نہیں ہے تو آپ پتیلے میں بھی کوکیز بیک کر سکتے ہیں جسٹ ایک بڑا سا پتیلہ لیں اسے اچھی طرح سے آپ گرم کر لیں پندرہ منٹ پہلے جب بہت اچھی طرح سے اس میں دھوہ نکلنے لگ جائے تو اس میں ایک سٹینڈ رکھیں اور اوپر ایک پلیٹ رگنے سٹیل کی سٹیل کی پلیٹ کے اوپر آپ نے تھوڑا سا آئل لگانا ہے آئل اوپر بھی اپنے لگانا ہے نیچے بھی لگانا ہے کوئی بھی جرنل کا پیپر لے لیں اخبار نہیں لیں نہ انکوالا کوئی پیج لیں آپ کا بٹر پیپر گھر پر ریڈی ہو جائے گا پھر آپ نے اس کے اوپر کوکیز رکھنے ہیں اور پھر پتیلے کے اندر اس ٹری کو یا ڈش کو جو بھی آپ کے پاس موجود ہے آپ نے رکھ کر اور اسے ڈھکن لگا کے اچھی طرح سے بند کر دینا ہے پہلے پانچ منٹ آپ نے فول آنچ رکھنی ہے اس کے بعد دس منٹ آپ نے بلکل درمیانی آنچ پر کوکیز بنانے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے کوکیز بغیر اوون کی بھی بہت اچھے اس میں بیک ہوں گے کلر بھی بہت اچھا آئے گا تو یہاں پر میری ایک چھوٹی سی ٹپ ہے آپ سب کے لیے مہنگائی کے اس دور میں اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے کسی کے گھر بھی کوئی سوئٹس وغیرہ لے جانا تو آپ گھر پہ کوکیز بنائیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی کم انگریڈینٹ سے کتنے اچھے کوکیز بنے ہیں اچھی سی ان کی پیکنگ کریں اور آپ ان کے گھر لے جا سکتے ہیں یہ چیزیں کھانے میں بھی آتی ہیں دیکھنے میں بھی اچھی لگتی ہیں اور بہت بجٹ فرینڈلی بھی ہیں تو چلیے مجھے اب اجازت دیجئے اللہ باگ آپ سب کو خوش عباد رکھے انشاءاللہ ملتی ہوں ایک نئے دن کے ساتھ ایک نئی ریسپی کے ساتھ اب تک کے لیے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ